فرنس ملسٹر نے کہا کہ پاکستان دیوالیا ہو چکا ہے لیکن ابھی دیوالیا اگر ہو چکا ہے یہاں دیوالیا ہونے کے قریب ہے تو آج بھی پاکستان کے اندر پاکستان کا نقصان کیا جا رہا ہے آپ کی کہہ رائے ابھی جو سیچویشن عمران خان سے ریلیٹر بڑی ہوئی پاکستان کے اندر آپ نے سب کچھ توشیل ویڈیا پر دیکھا ہوگا اس پر آپ اپنی کیا رائے رکھتی ہیں دیکھیں کیونکہ آپ ایک اسلامی کنٹری سے آپ نے مجھے جوائن کیا ہے اور پاکستان سب سے زیادہ چلا چلا کر کہتا ہے کہ وہ بہت بڑا قرآن کو ماننے والا اور اسلامی کنٹری ہے تو میں کہوں گی کہ صلاح سیام اور ریڈنگ قرآن always teach us to make happy another muslim قرآن نے ہمیشہ ہمیں سکھایا ہے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کی ہم پرواہ کریں اس کے لیے اس کو کچھ رکھنے کی کوشش کریں یہاں تک کہ ہمارے قرآن نے یہاں تک کہا ہے کہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے پڑوسیوں سے پوچھیں کہ اس نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا حالانکہ قرآن نے یہ mention نہیں کیا ہے کہ پڑوسی ہندو ہے کہ وہ اکریشن ہے کہ سکھ ہے کہ عیسائی ہے پر آپ نے پوچھنا ضرور ہے without any clarification کی وہ کس ذات اور دھرم کا ہے تو میں کہنا چاہوں گی کہ ایک ایسا ایک ایسی country پاکستان جو چک چک کر کے کلیجہ ٹھوک ٹھوک کر کے ہر روز ہر لمحہ ہر وقت پوری دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش میں لگی رہتی ہے کہ بھائی ہم اسلامی country ہیں اور ہم قرآن مانتے ہیں اگر آپ قرآن مانتے ہیں تو پھر آپ کو تو یہ بھگڑ مچانے کی ضرورت نہیں تھی اگر آپ قرآن مانتے ہیں تو آپ کو ساماویل لادین کو رکھنے کی ضرورت نہیں تھی اگر آپ قرآن مانتے ہیں تو آپ کو اجمل قصب کو ہندوستان نہیں بھیجنا تھا اگر آپ قرآن مانتے ہیں تو آپ کو بمگولی بارود کے بارود کے حوالے سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی اگر آپ قرآن مانتے ہیں تو آپ کو ایک ایک مردوں کو پاش پاش بھی ویاں نہیں رکھنی چاہیئے تو آپ کو خران مانتے ہیں تو آپ کی کنٹری میں کبھی بھی کسی ہندووں کو کوئی پروبلم نہیں ہونا چاہیئے تھا کیونکہ قرآن کہتا ہے لکم دین اکم مولی اڈین اگر آپ قرآن مانتے ہیں تو آپ نے جو پانچ دن کا جو ایک ڈراما دکھایا ایک پچھر دکھایا ہے اتفاد مچانے کا وہ آپ کو نہیں دکھانا چاہیے تھا کیونکہ مر رہا ہے مسلمان اور مار رہا ہے مسلمان گولی مار رہا ہے مسلمان اور گولی لگ رہی ہے مسلمان کو آج پاکستان میں جو اپرا تفری کا محول ہے الیکیشن لگانے والا بھی مسلمان اور الیکیشن سہنے والا بھی مسلمان تو میں مجھے تھوڑا سا مطلب آشریہ ہوتا ہے میں تھوڑی سی تاجب میں آ جاتی ہوں کہ یہ کون سا مسلمان ہے یہ کون سا سننا follower ہے اور یہ کون سا قرآن ماننے والا ہے جو شاید قرآن کو ناؤزو بلہ کہیں اوپر تاپ پر رکھ کر کے صرف اپنی اپنی روٹیاں سیکھنے میں لگا ہوا ہے میں کہنا چاہوں گی کہ ابھی پانچ دن آپ کا جو دس تاریخ سے لے کر کے آج تک کا جو ڈراما چل رہا ہے اس میں کافی کچھ ہم لوگوں نے فلمی ڈراما دیکھا ہے جو آپ کے شاید پاکستان کے سیریلز میں بھی نہیں دکھایا جاتا ہے پاکستان کے سیریل میں تو اس نے پلڑکیوں کو ڈومینیٹ کرنا ہی دکھایا جاتا ہے تو یہاں جو ڈراما چلا ہے اس ڈراما کے بعد کل کا بیان ہے عمران خان کا کہ جنرل اسیم مونیر نے پلان کیا تھا ان کو ڈیٹین کرنے کا is this right میں صحیح بول رہی ہوں یہ عمران خان کا سٹیٹمنٹ تھا کل کا کہ جنرل اسیم مونیر نے پلان کیا تھا ان کو ڈیٹین کرنے کا اچھا میں ان کو ارسٹ کیا ہے ان کو ڈیٹین کیا ہے ٹھیک ہے آپ کے اوپر کرپشن کے چارجز تھے جو بہت سارے لیگل پروسس ہونے تھے عمران خان کے بیروض میں وہ نہیں ہوئے اور ڈائریکٹ ایک ملیٹری کا پورا پوج آیا وہ آپ کو اٹھا کر کے لے گیا اس پر دی لو یہ غلط تھا یہ غلط تھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو بولی چلی آپ کے اوپر وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ سوالیا نشان اٹھ گیا ہے پاکستان کی سرکار پر لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو جنرل اسیم مونیر پر عمران خان نے جو ایک allegation لگایا ہے کیا اس allegation کا عمران خان کے پاس کوئی proof ہے کیا اس allegation کے بارے میں عمران خان کچھ بھی کہہ سکتا ہے کیونکہ دو سال تین سال پہلے نہیں دو سال پہلے دو سال پہلے جب عمران خان کی سرکار تھی تب عمران خان نے امریکہ کے اوپر ایک allegation لگایا تھا کہ بھائی یہ امریکہ کے شریعتر کی وجہ سے میری پارٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی اور دوسری پارٹی یہاں پر سرکار بنا لی اس کا بھی کوئی proof ان کے پاس نہیں ہے آپ سوچئے کہ عمران خان نے شیخ رشید کو کہا تھا جو ان کی پارٹی کے ہوم منسٹر تھے عمران خان نے شیخ رشید کو کہا تھا کہ بھائی اس ایسے انسان کو تو میں اپنے آفس میں چپراسی تک نہ رکھوں اور اس کو انہوں نے ہوم منسٹر بنایا تھا جب ان کی پارٹی کی سرکار تھی پرویز آلم جو بہت بڑا چور تھا جو خود پورا پاکستان کہتا تھا کہ بھائی بہت بڑا چور ہے ایسا ہے ویسا ہے اور پورے پورے پورا عمران خان کا پارٹی جو ہے جب عمران خان کی سرکار تھی تو ان کی پوری پارٹیاں بھی پہلے ان کو گالی ہندیا کرتی تھی اور پھر انہوں نے کیا کیا پاکستان کے پنجاب کا ان کو چیف منسٹر بنا دیا اب آپ مجھے بتائیں کہ ایسے عمران خان کے allegations پر کون بھروسہ کرے گا کون بھروسہ کرے گا آپ کا پاکستان چلا چلا کر کہتا ہے آپ کے پاکستان کے پرائی منسٹر چڑیل اور ڈائین کی باتیں کیا کرتے ہیں ایک پرائی منسٹر ایک ریپیٹڈ انسان ایک مطلب سمیدھان ایک چیئر پر بیٹھا ہوا انسان پرائی منسٹر اور پاکستان کچھ کچھ مہینہ پہلے ایک چینل پر بیٹھ کر کے کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی جو تیسری وائپ ہے پنکی پیرنی وہ جادو ٹونا کرتی ہیں اور مرگا جلاتی ہیں ان سے کوئی صلاح مشورہ لینے جاتا ہے تو اس کو دو پیالہ مرگا دینا پڑتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ اس پوری دنیا میں کوئی بھی چیف منسٹر ایسی بے وکوف آنا ایسی ایڈیوٹک اور نونسنس باتیں کر سکتا ہے تو دیکھئے آپ کا پاکستان جو ہے نا دیکھیں ساپ کے پیر سے سپولہ ہی پیدا ہوتا ہے گھڑیال کے پیر سے گھڑیال ہی پیدا ہوتا ہے تو آتنگوادی کے پیر سے آتنگوادی ہی پیدا ہوتا ہے پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں مجھے پتا ہے مجھے میں کہہ سکتی ہوں کہ آنم ایسی نہیں آنم شیک is a very civilized girl لیکن آپ کے پاکستان کا اگر ریشیو نکالا جائے تو یہ تو ہیں آتنگواد کے انڈسٹریز انہوں نے تو بنایا ہے آتنگوادی انڈسٹریز اس سے تو کوئی deny نہیں کر سکتا ہے آج جو اتنی بڑی بڑی بھکیت بازی کر رہا ہے امران کار کیا ہم بھول جائیں گے یا دنیا بھول جائے گی کہ کچھ مہینے پہلے فون پر تھرکی باتیں کر رہا تھا بےہودہ کسیم کی باتیں کر رہا تھا چھوبری وازی کر رہا تھا یہ تو ہم نہیں بھول سکتے ہیں دیکھیں اگر امران کھان کے بارے میں بات کی جائے تو امران کھان نے واقعے میں پوری دنیا میں اپنا ایک فان پالوئر کو بنایا ہے اپنے کرکٹ کے مادیم سے definitely بنایا ہے اور ہم میں سے کوئی بھی اس بات کو deny نہیں کرے گا لیکن امران کھان کا یہ کہنا کہ بھئی ہم تو ہم تو پاکستان کے حالات کو صدارنی کی آج سے کوشش نہیں کر رہے ہم پچاس سال سے کوشش کر رہے تو مجھے جاننا ہے کہ جو انسان اپنے زندگی کا پیتیس سال سپورٹس کو دے دیا کرکٹ کو دے دیا وہ پچاس سال سے پاکستان کو صدارنی کی کوشش کب سے کرنے لگا کیسے کرنے لگا مطلب جب جب امران کھان نے پہلا ڈیبیو میش کھیلا تھا تب سے وہ پاکستان کو صدارنی کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں مطلب میش پر ان کا دھیان نہیں رہتا تھا وہ لوگوں کو اپنے فالوئرز کو اپنے فین کو وہ بے وکوپ بنائے کرتے تھے تو بہت ساری ایسی دکیانوسی باتیں ہیں بہت ساری ایسی بے وکوپی ایڈیوٹک باتیں امران کھان بھی کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو وہ تو بہت اچھا سپورٹس پرسن تھا لیکن ابھی اس نے ایک الگ پاتھ لے لیا ہے ایک الگ گول لے لیا ہے ٹیروریزم کا گول لے لیا ہے تو بھائی پاکستان میں امران کھان نے صرف ٹیروریزم کا گول نہیں لیا ہے اور پاتھ نہیں لیا ہے آپ آپ نے جو اپنا بھوان اور اپنا سب کچھ سرکاری دفتر کھول کر بیٹھا ہوا ہے اس کا ماتھا بودھی ایکچولی میں ٹیروریزم ہی چلاتا ہے وہ پورا ٹیروریزم سے منوس ہے پورا بھیگائی ہوا ہے آپ کی آپ رسی جل گیا ہے پر ایٹھن آپ کی گئی نہیں ہے اکڑ آپ کا گیا نہیں ہے دیکھئے پاکستان کے حالات بد سے بدتر ہیں پاکستان کی جنتہ پاکستان کے عوام زیرہ نیبو چوری کر رہے ہیں پولڑرنگ کا بوٹل چوری کر رہے ہیں سرکاری سرکاری نیواز سے اب آپ آپ کہتے ہیں کہ آپ ہندوستان کو آنکھیں دکھاتے ہیں ہندوستان پر آپ تنقید کرتے ہیں پہلے پہلے بھائی اپنی جنتہ کا پیٹ تو بھر دو اپنی جنتہ کا پیٹ تو بھر تمہاری ملیٹری تو تمہارے لوگوں کو آرسٹ ہو نے بیزی ہے تم تو ایک ایک فارمل پرائے میری کو آرسٹ ہو نے تم نے پانچ ہزار ملیٹری اتاری تم نے پانچ ہزار ملیٹری کو یوز کیا ہے اپنے مسلم کنٹری میں اپنے ہی فارمل پرائے میری کو آرسٹ کروانے کے لیے پاکستان کے پاکٹ میں پیسہ ہے پاکستان پاکستان کے پاکٹ میں کوئی اسلا اور بارود ہے نہ ہی پاکستان کے پاکٹ میں بہت ساری ملیٹریز اب بچی ہے تو بھئی تم ہندوستان کو آنکہ کیوں دکھاتے ہو تو اپنا مزاق ایکشلی میں ان شورٹ اور ان بریف میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان نے اپنا مزاق خود اڑا دیا ہے خود اڑا دیا ہے سترہ مہی تک ٹائم دیا ہے سپریم کورٹ آپ کے پاکستان کے سپریم کورٹ نے ان کا عرص امران خان کا عرص نہیں کرنے کے لیے اگر کوئی سولیڈ پروف ان لوگوں نے دیا ہے اس پر لیگل لیگل پروسس اور اگر نہیں دے پائے تو بیچارے مو لڑکا کر کے آئیں گے اور ان سارے ڈراما میں فائدہ پولٹیکل فائدہ تو بھئی یہ تھرکی آدمی کا ہو گیا اب عمران خان کا بالکل ہو گیا اگر آپ صحیح سے اس کو انیلائز کریں اور صحیح سے آپ دیکھیں تو اس تھرکی آدمی کا پورا پورا فائدہ پولٹیکل فائدہ ہو گیا مجھے ایک چیز اور بہت آشریہ لگی کہ آپ کا پاکستان کا جو فارمر مینسٹر عمران خان کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی ہے نا پیپل تہریگ زندگی ہے تو اس جو عرص کے وقت اور عرص کے بعد تک اور بیل ہونے تک رہائی ملنے تک جو اتنا بھگڑ مچا ہے جو پبلک پروپرٹیز کو جلائی گئی ہے جو سرکاری پروپرٹیز کو جلائی گئی ہے توڑی گئی ہے انٹرنیٹ آپ لوگوں کا بند ہے پچھلے چھ دن انٹرونگیشن کرو انٹرونگیشن میں اگر اگر وہ کہتا ہے اگر اس کے پاس سے یہ دستاویس نکلتے ہیں یہ ڈاکیمنٹ نکلتے ہیں کہ وہ عمران خان کی پارٹی سے تھا تو لے جاگر کے کورٹ میں کھڑا کرو اس کو عرص کرو اس کو جیل کرو آپ اتنا کامپلیکیٹ کیوں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پاکستان میں ایڈوکیشن بول کر کے کوئی چیز نہیں ہے ان کو کانون کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے ان کو اگر پتا ہے تو کو آتنکھ مچانا اور ٹیلرزم انڈسٹری کو پیدا کرنا اور اس کو پالنا پوسنا اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہے ملو جی میں مہا مجھے سن پار یہ ہے ہاں جی آپ کا نیکسٹ کوئیشن جی انٹرنیٹ ریکیو آئی اس وجہ سے تھوڑا مسئلہ ہوا ہے اچھا میرا نیکسٹ کوئیشن یہ ہے جیسے آپ نے عمران حان کے متعلق سارا کچھ بتایا تو عمران حان بھی پہلے وہ لیڈر ہیں ایکس پرائم نیسٹر ہیں جنہوں نے اپنے دوڑے حکومت میں بھی نہ صرف بلکہ ابھی بھی وہ ملیٹری کو مسلسل ڈیگریٹ کرتے ہیں آرمی کو ہمیشہ وہ ٹارگٹ کرتے ہیں ہمیشہ وہ ایک چیز کہتے ہیں کہ آرمی نے ایسے کیا پاکستان کی آرمی ایسے کر رہی ہے پاکستان کی آرمی یہ ہے اس طرح سے انٹرنیشنل بیس پاکستان کی آرمی کا ایمیج بنایا جا رہا ہے تو پہلے پرائم نیسٹر ہیں اور پہلے پرائم نیسٹر کی ہی وجہ سے آج پبلک نے ہماری آرمی کے اوپر اس طرح اٹیک کیا ہے جبکہ آج تک اگر میں ہسٹری کی بات ہوں جہاں تک میں نے دیکھا ہے پڑھا ہے کہ آرمی کو ہم لوگ شاید بہت زیادہ پریورٹی پر رکھتے ہیں اور اکسہ میں چاہیے کیونکہ وہ ہمارے بہت زیادہ پہلے دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر آرمی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس پر آپ کی کہہ رہے ہیں میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہہ دیا نا کہ عمران خان آپ کے جو پرائم نیسٹر رہ چکے ہیں ان کو ڈراما کرنا اور پچھروں میں کام کرنا چاہیے اب آتی ہے بات کہ جس جس کنٹری کا فارمر پرائم نیسٹر خود آرمیز کے اور ملیٹریز کے پول پٹے کھول رہا ہے اس کے اگینسٹ میں کسی کو اور بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر آپ جس گھر کی بیٹی ہیں آپ اگر اپنے والد کے لیے اپنے پتا کے لیے اگر آپ خود برا بولیں گی تو کسی دوسروں کو تو برا بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر وہ برے نہیں بھی ہوں گے تو لوگ ان کو برا کہنا سٹارٹ کر دیں گے کیونکہ بھائی بیٹی جب برا بول رہی ہے تو پھر ٹھیکی بول رہی ہوگی اب آتی ہے بات کہ دیکھئے آپ کے پاکستان کی آرمی جو ہے نا وہ بھی ڈائیبولک مائنڈ ہے پوری شیطانی دیماغ ہے میں کہنا چاہوں گی کہ ایک انڈیان کو کچھ سالوں پہلے کافی سالوں پہلے ایک انڈیان کو ایران سے ارسٹ کیا گیا تھا یہ کہہ کر کے کہ بھائی یہ اسپائی ہے پر اس کا آج تک کوئی پروف آپ کے ملیٹری اور آپ کی آرمی رکھ نہیں پائی آج تک کوئی پروف نہیں رکھ آپ کی آرمی اگر اتنی اچھی ہوتی تو شاید پاکستان کی حالات بہتر ہوتے آپ کی آرمی کے پاس اگر واقعے میں آرمی والی بات ہوتی تو وہ مرنے اور مارنے کی بات کبھی نہیں کرتے اور چھک کر کے چائنیز فوجوں کے ساتھ چائنہ کے فوجوں کے ساتھ ہندوستان میں بسنے ہندوستان کو مطلب حارم کرنے کی کوشش کبھی نہیں کرتے دیکھیں کچھ دن پہلے میرے خیال سے پندرہ سترہ دن پہلے آپ کے آرمی میں سے جو بیوروکرات جو بیوروکرات ہے ان میں سے میجر جنرل احمد شریف اس کے بات پھر وہ لال ٹوپی والا اس کے بات پھر وہ ابھی جو ریناونڈ ہے لال ٹوپی کے نام سے ان لوگوں نے ایک ویڈیو بنا کر کے یوٹیوب پر ڈالا تھا کہ ہندوستان اب ثرد سرجیکل سٹرائک کرنے والا ہے ہندوستان آسمان سے گولی مارے گا ہندوستان پانی سے گولی مارے گا سمندر کے سمندر سے گولی مار مار دے گا تو بھائی تمہارے پاس تو نیکیولی اور بوم ہے تمہارے تمہارے کنٹری کے شازیاں مر رہی اور بلو رانی تو ہر روز ہندوستان کو دھمکیا دیتی ہے دو دن یہ بلو رانی ہندوستان کا نمک چاٹ کے گیا تھوز کے گئے جیسے ہی پاکستان گیا زہر اگلنا سٹارٹ کر دیا ایک ایسا ایک ایسا فورن منتری جس کو اپنے اپنی کنٹری کی اپنی دیش کی بھاشا تک نہیں آتی ہے ایک ایسا فورن منسٹر پاکستان کا جو اپنے آپ کو ریپریزنٹ بھی کر رہا ہے جیسے کوڈ پین ٹائی میں بھائی آپ کا ٹرڈیشنل کپڑا کہاں گیا آپ کیا ہے آپ ہی مسلمان کنٹری سے آئے ہیں جو مسلمان کنٹری کا اسلامی کنٹری کا فورن منسٹر دھنگ سے اردو نہیں بول پا رہا ہے وہ ایکسنٹ چینج کر کے آپ نے آپ کو فورینر بنانے کی کوشش کر رہا ہے ایک ایسا موجودہ پرائی منسٹر جو ہر روز پاکستان کے ملٹری اور پاکستان کی آرمی اس کو گالی گلوچ کر رہا ہے ایک ایسا موجودہ پرائی منسٹر جس کے جس کے پریس کانفرنس کو سن کر کے ایک گیارہ تاریخ کو پاکستان میں اور لاہور میں اور زیادہ بھگڑ مچ گیا ہے تب آپ سوچئے کہ آپ کی سرکار آپ کے ملٹری آپ کی آرمی کی کیا دور دشا ہے پاکستان کے اندر اور ایسے لوگ جن کو اپنے جش میں اپنے خود کے گھر میں عزت نہیں مل رہی ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ سیر تفری کرنے کی لیے دو دن کی لیے گوہ آئیں گے تو ان سے ہندوستان کے پرائی منسٹر کانفرنٹیشن پر بیٹھیں گے برابر میں بیٹھنے کی جن کی اوقات نہیں ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہندوستان کے فورین منسٹر ان کے ساتھ کانفرنٹیشن میں بیٹھیں گے پہلے بھائیا اپنے گھر کو تو صدار ہو اپنے گھر کو تو سمحل ہو بھائی ہمارے فورین منسٹر نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے سی او کے مٹنگ میں سب کے سامنے کہہ دیا کہ ہم ٹیلیریزم انڈسٹریز کو ایک آنکھ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں اور اب تین سو ستر تو ہسٹری ہو چکا ہے اب اس پر بات کر کے کیا ہوگا اب تو illegal occupation جو آپ کا occupy جو کر کے رکھا گیا ہے پیو کے پر اس پر بات ہوگی definitely اس پر بات ہوگی ہماری آرمی ہمارے لیے ہیرو ہے بلواما ہوا ہم نے second surgical strike کیا پوچھ میں ہمارے پاس آرمی مرے ہیں آپ کے بیوروکریٹ سب سے زیادہ اتجت ہوئے اور آپ کے بیوروکریٹ سب سے زیادہ ڈرے اور سہمیں آپ مجھے بتائیے کہ میجر یہ بیوروکریٹس کو آپ کے جو میجر جنرل احمد شریف ہے عبید ہے ان لوگوں کو ویڈیو بنانے کی کیا ضرورت تھی ان لوگوں کو یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ ہندوستان پھر surgical strike کرنے والا ہے یہ یہ ہمت نہیں دکھا ہے انہوں نے یہ انہوں نے بزارتے اس پوری دنیا کو اپنا ڈر دکھایا ہے کیونکہ pocket میں کیا ہے یہ تو وہ جانتے ہیں ان ان کو تو پتہ ہے کہ ان کی اوقات نہیں ہے ان کی عوام تو زیرہ نیبو چوری کر رہی ہے ان کی عوام تو بھنڈی اور قطو چوری کر رہی ہے ان کی عوام تو ان کو رو ڈھڑل لے سے سڑکوں پر گالی گالوچ کر رہی ہے ماں ماں سی ایک کر رہی ہے ماں بہتی کھٹا کر رہی ہے تو ایسے ایسی سرکار پاکستان کی جو اپنی عوام کو خوش نہیں کر پا رہی ہے اپنی عوام کو روٹی نہیں دے پا رہی ہے اپنی عوام کے لیے کچھ اچھا improve نہیں کر پا رہی ہے وہ پاکستان کی سرکار اپنے ہی اپنے میں ہی آپس میں لڑ مرنے کو تیار ہے وہ کہتی ہے کہ وہ ہندوستان سے مقابلت بھائی آپ ڈیفنس میں چوبیس میں نمبر پہ ہیں اور ہم ڈیفنس میں چوتھے نمبر پہ ہیں اس پوری دنیا پہ تو زرہ دیکھو زرہ سمجھو کہا تم آسمان پہ تھوکنے کی بات کر رہے ہو آسمان پہ تھوک ہوگے تو وہ تھوک اپنے شریر پر آئے گا اور کہیں جائے گا نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ 75 سال میں جو نہیں ہوا 75 سال میں جو ڈراما ہم نے نہیں دیکھا تھا وہ ہم نے بہت اچھے سے دیکھ لیا اور دیکھ میں ایک بات بہت کلیرلی میں نے پہلے بھی کہا ہے میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ جس کنٹری کی نیف ہی غلط رکھی گئی ہو وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے آپ اگر جنہ کی بات کریں گی تو جنہ سے آپ کو آئیڈیا مل جائے گا کہ وہ کتنا بڑا ٹھرکی آدمی تھا وہ اتحاس کے پنوں کو اگر پلٹا جائے گا تو اس کو پاور اور پوزیشن کی کتنی زیادہ ضرورت تھی کتنا زیادہ اس کو لالج تھا اور جس کی وجہ سے اس نے اتنا بڑا بٹوارہ چند منٹوں میں کرنے کے لیے اس نے لوگوں کو اگری کیا ہے یہ اتحاس کے پنوں میں دیکھ جائے گا یہ یہ ہمیں مو سے وربل بولنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اگر کوئی مجھے آ کر کے یہ ڈیبیٹ کر کے مجھے بتا دے کہ جنہ جنہ پرو مسلمان تھا جنہ کمپلیٹلی سنہ ماننے والا تھا جنہ سنت رسول پر چلتا تھا میں ان کو ایسے ایسے باتیں بتا سکتی ہوں اتحاس کے پنوں سے کہ وہ بچارہ شرم سے نظر جھکا لے گا کیونکہ جنہ ایک ایسا انسان تھا جو لوگ لالج ڈھرکیپنا چٹنگ بازی میں سب سے اول درجے کا نام اس کا آئے گا تو پاکستان کا جس نے نیپ رکھا ہے جب وہ ہی غلط ہے تو پھر باقی باقی سرکاری وہ دو پہ ہم لوگ کیا ہی بات کر سکتے ہیں اور پاکستان کی سیاست پاکستان کی سرکار پاکستان کے military پاکستان کی armies کیا ہے کیسی ہے وہ تو ہمیں دیکھ گیا جس کی سرکار ہے جس جس country میں ایک انسان کی سرکار ہے اور اس نے former prime minister کو ایک دوسرے political party کے former prime minister کو اس نے arrest کروایا ہے اور supreme court کہتا ہے کہ immediate اس کو bill دو کیونکہ یہ 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 جو arrest ہے یہ illegal ہے اب آپ سوچئے کہ ابھی جو موجودہ پاکستان کی سرکار ہے اس کی اوقات کیا رہ گئی ہے اس کی اوقات کیا رہ گئی ہے تو پاکستان نے آپس میں لڑ مر کر کے یہ بتا دیا کہ بھائی ہم چور چور مسیرے بھائی ہوتے ہیں اور دیکھیں مسلمانوں میں نا ایک نیچر ہے فلانے کی بہو کس کے ساتھ بھاگ گئی ارے دیکھو وہ لڑکی اس کی فلانے بھائی کی بیٹی جو ہے نا وہ jeans پہن کر کے گئی ہے ارے دیکھو اس نے چار شادیاں کر لی ہے ارے اس لڑکی نے دیکھو نا اس کا boyfriend ہندو ہے ارے وہ لڑکی دیکھو ارے کو ایڈوکیشن میں پڑتی ہے لڑکا لڑکی ساتھ میں پڑتا ہے ارے باپرے باپ میرا میرا باپ ایک کروڑ کا جائداد دے کر کے مر کے اب آپس میں بھائی بھائی مل کر کے گسرے کو مار پیٹ کر کے ختم کر دو وہ جائداد کے لیے تو this is the truth of muslims برا لگے گا لوگوں کو برا لگے گا میں جانتی ہوں لگے گا پر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ this is the bitter and ugly truth of muslims یہی ہے سچائے مسلمانوں کی مسلمان کبھی بھی انگلی میں اٹھائیں گے کہ بلاتکار نہیں ہونا چاہیے مسلمان کبھی بھی مچل مٹنگ نہیں نکالیں گے شادی نہیں کرنی چاہیے مسلمان کبھی نہیں بولیں گے بلیگے میں نہیں کرنا چاہیے مسلمان کبھی نہیں بولیں گے کہ حلالہ نہیں کرنا چاہیے مسلمان کبھی نہیں بولیں گے کہ چودہ سال کی لڑکی کا پچاس سال کے آدمی سے شادی نہیں ہونا چاہیے مسلمان کبھی نہیں بولیں گے کہ لڑکیوں کو شکشہ ہونے چاہیے مسلمان کبھی نہیں بولیں گے کہ لڑکیاں independent ہونے چاہیے لیکن مسلمان یہ ضرور بولیں گے دیکھو جینز پہنتی ہے ویسٹن پہنتی ہے لڑکوں کے ساتھ دوستی کرتی ہے ایک دم آ رہا ہے ایک دم بچلن ہے تو عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ مسلمان کے لیے ایک easy target ہے کہ بھائی ہم نے اگر مردانگی دکھانی ہے تو مسلمان کے کریکٹر پر انگلی اٹھاؤ اورتوں کے کریکٹر پر انگلی اٹھاؤ اورتوں کو نیچہ دکھاؤ اور دیکھو ہم مرد بن جائیں گے اس کو کون ڈینائی کرے گا ہم ڈینائی کریں گے سماس ڈینائی کرے گا کون ڈینائی کرے گا کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے یہی تو فیٹ ہے تو جو مسلمان کہتا ہے کہ ہم سننہ مانتے ہیں جو مسلمان کہتا ہے کہ ہم سنت رسول پر چلتے ہیں تو وہ سنت رسول اور وہ قرآن نے تو ہمیشہ ہمیں اچھی باتیں سکھائیں گے پورے قرآن